دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ رشیہ نے اپنی ایڈوانس ہائپرسونک میسائل کو یوکرین میں پہلی بار استعمال کیا ہے رشیہ نے ان کی سب سے نئی کنزار ہائپرسونک میسائل کو پہلی بار یوکرین میں استعمال کیا ہے جس سے انہوں نے ایک ویپن سٹوریج ٹائٹ کو تباہ کیا ہے اس سے پہلے رشیہ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ایسے ہائپرسیجن ویپن کو کومبیٹ میں استعمال کیا ہے اب پہلی بار ایسا ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ کنزار ہائپرسونک ویپن کو پہلی بار یوکرین میں استعمال کیا گیا ہے ریشن منسٹری آف ڈیفینس کا کہنا ہے کہ کنزال ایوییشن میسائل سسٹم جو کی ایک ہائپرسونک ایرو بلسٹک میسائل کے ساتھ آتا ہے اس نے ایک لارج انڈرگراؤنڈ ویر ہاؤس کو تباہ کیا ہے جس میں میسائل اور ایوییشن ایمونیشن رکھا ہوا تھا ریشن پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن نے اس میسائل جس کا مطلب ڈیگر نکلتا ہے اسے ایک آئیڈیل ویپن کا نام دیا تھا کیونکہ یہ میسائل آواز کی گتی سے دس گناہ تیز چلتی ہے اور ایئر ڈیفینس سسٹم کو اوورکم کر سکتی ہے جانے کہ اسے روک پانا ابھی تک ناممکن ہے دوزر اٹھارہ میں ریشن نے کچھ ایسے ویپنز دکھائے تھے جن کو انہوں نے اپنے سب سے زیادہ پاورفول ویپنز بتایا تھا اس میں سے کنزال میسائل بھی ایک تھی یہ میسائل سسٹم اتنا زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ ان کو روک پانا کسی بھی دیش کے لیے ابھی تک ممکن نہیں ہے جو بھی دعوے کوئی دیش ان کو روک پانے کے کرتا ہے وہ ابھی تک پروو نہیں ہوئے ہیں اور کسی ہائیپرسونک مسائل کو ایک ایکچول کومبیٹ میں یوز کیے جانے کا یہ شاید پہلا ایسا موقع ہے تو چلیے ابھی ریشیا کے ان ہائیپرسونک ویپن سسٹمز کو ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے بھی یود چل رہا ہے تو اس کے بیچ ایسا کہا جا رہا ہے کہ روس ابھی بھی اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کر رہا ہے تو اسی کڑی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ روس کے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں جس کا انہوں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں روس کے ہائیپرسونک ویپنز کے بارے میں جو کی روس کا ٹرمپ کارڈ مانے جاتے ہیں تو چلیے آج ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ روس کے پاس کون سے ہائیپرسونک ویپنز اویلیبل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم رشیہ کی ایوان گارڈ مسائل کے بارے میں بات کریں گے اور زرکون مسائل کے بارے میں بات کریں گے ایسا کہا جاتا ہے کہ رشیہ کے پاس یہ دونوں مسائلز ہیں جو ایوان گارڈ مسائل ہے وہ اصل میں ایک ہائیپرسونک گلائیڈ ویکل ہے جو کی ایک بلسٹک مسائل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور جو زرکون مسائل ہے وہ ایک ہائپرسونک روس مسائل بتائی جاتی ہے تو چلیئے ان کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آوان گارڈ کے بارے میں آوان گارڈ ایک رشن ہائپرسونک گلائیڈ وحکل ہے جسے کی ایک ایم آئی آر وی پیلوڈ کے طرح کیری کیا جا سکتا ہے یہ روس کی ہیوی انٹر کانٹینیٹل بلیسٹک مسائل کے ساتھ کیری کیا جا سکتا ہے اور یہ نیوکلئر اور کنونشنل پیلوڈ دونوں کو ڈیلیور کر سکتا ہے اس ہائپرسونک گلائیڈ وحکل کے بارے میں روس کی راشتر پتیب لادمیر پوتن کا یہ کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی بلیسٹک مسائل دیفینسز کو یورپ میں بھی ڈیپلائی کر رہا ہے اور ان کو زیادہ بہتر کر رہا ہے تو اس کے لیے روس اب ایک ایسے سٹریجک ویپنز کو ڈیویلپ کرے گا جو کی ہائپرسونک سپیڈ کے اوپر ٹریول کریں گے اور راستے میں ہی اپنی ٹرائیجیکٹری کو بھی بدل سکیں گے اور اپنے آلٹیٹیوڈ اور ڈیریکشن کو بھی بدل سکیں گے جس سے کہ ان کو روک پانا مشکل ہوگا اور یہ امریکہ کے بلیسٹک مسائل دیفینسز کو تباہ کر کر رکھ دیں گے اور اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جائیں گے یہی کارن ہے کہ یہ ہائپرسونک ویپنز اتنے خطرناک ہیں اور اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ہائپرسونک گلائیڈ ویہکل 2019 میں ہی ریشیا کے پاس سرویس میں ہے آوان گارڈ کو 2015 سے لے کر جون 2016 تک ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس نے 11200 کلومیٹر پر آرکی سپیڈ کو سکسیسفلی اچیو کیا ہے اتنی زیادہ سپیڈ ہونے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں ہی اپنی ٹرائیجیکٹری اپنی ڈیریکشن کو بدلنے کی کیویبیٹی ہونے کے ساتھ اس کو روک پانا بہت مشکل ہوگا اور اسی لیے یہ ایک کافی خطرناک ہتھیار منا جاتا ہے بھارت بھی ایسے ہی سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے آوان گارڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی ٹارگٹ پینیٹریشن کیویبیٹیز کافی یشی ہیں اس کا وجن 2000 کلو گرام کے قریب ہے اور یہ کافی ہائی سپیڈ کے اوپر اڑ سکتا ہے آوان گارڈ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ بینہ کسی نیوکلئر پیلوڈ کے بھی یہ کافی خطرناک ہے اس کی کائنیٹک انرجی اتنی زیادہ ہے کہ جب یہ بینہ کسی نیوکلئر ویپن نیوکلئر پیلوڈ کے بھی ٹریول کرے گا اور کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا تو یہ اتنی زیادہ فورس کے ساتھ ہٹ کرے گا کہ وہ 40,000 کلو گرام ٹی این ٹی کے برابر ہوگی یعنی کی یہ نیوکلئر پیلوڈ کے بینا بھی کافی خطرناک ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم بات کرتے ہیں زرکون کے بارے میں زرکون ایک سکرام جیٹ پاورڈ منورنگ انٹی شپ ہائپر سونک روس میسائل ہے جو کی ابھی رشیا میں پرڈکشن میں ہے اور یہ 300 سے 400 کلو گرام تک کا وار ہیڈ لے کر جا سکتی ہے اس میں سکرام جیٹ انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اس میسائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ 11000 کلو میٹر پر آرکی سپیڈ کو اچھیو کر سکتی ہے اور اسے سم مرین سرفے شپ اور لینڈ بیسٹ پلیٹ فارم سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ میسائل رشیا میں سرویس میں ہے اور اس کی پرڈکشن شروع کر دی گئی ہے 2019 میں رشیا کے پریزیڈنٹ بلادمیر پوتن نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ میسائل میک نائن تک ایکسلریٹ کر سکتی ہے اور یہ سی اور لینڈ ٹارگیٹس کو 1000 کلو میٹر کی رینج تک تباہ کر سکتی ہے زرکون کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک منوورنگ ونگڈ ہائپرسونک کروس میسائل ہے اور اس کے بوسٹر سٹیج میں سالڈ فیول انجنز ہیں جو کہ اسے سپرسونک سپیڈ تک لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سکرام جیٹ موٹر کام کرنا شروع کر دیتی ہے جو کہ اسے ہائپرسونک سپیڈ تک لے کر جاتی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایک سکرام جیٹ انجن کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو کام کرنے کے لیے ایک تیہ سپیڈ کی ضرورت ہے جانے کہ اگر یہ ایک سپیسپک سپیڈ کی اوپر ہی ہوں گے تو تب ہی ایک انجن کام کرنا شروع کریں گے تو یہی کارن ہے کہ ایک سکرام جیٹ انجن کو کام کرنے کے لیے سپرسونک سپیڈ کی اوپر ہونا ضروری ہے جس کے بعد ہی یہ اپنا فل پوٹینشل کی اوپر کام کر سکے گی اس مسائل کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس کی سپیڈ تو زیادہ ہے ہی اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو ٹارگٹ پیننٹریشن کیویبلٹی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اس مسائل کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے اور جو بھرموز ٹو مسائل کا ڈیزائن ہے اس میں کافی سیمیلیٹیز ہیں بھرموز ٹو مسائل ایک ایسی مسائل ہے جسے کہ انڈیا اور رشیا دونوں ملکے ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ٹیکنالوجیز لگائی جائیں وہ رشیا کی زرکون مسائل جیسی ہی ہو ہمارے پاس اس سے پہلے بھرموز کروس مسائل ہے جو کی سپرسونک سپیڈ کے اوپر ٹرائیول کر سکتی ہے لیکن اگر ویسی ہی مسائل ایک ہائپرسونک سپیڈ کے ساتھ ٹرائیول کر سکے تو وہ کافی خطرناک ہو جائے گی اور اسے انٹرسیپٹ کر پانا بہت مشکل ہوگا تو یہی کارن ہے کہ یہ دونوں مسائل کافی خطرناک ثابت ہوں گی اور دشمن کو انہیں انٹرسیپٹ کر پانا بہت مشکل ہوگا اور اگر کبھی نیوکلئر سٹرائک کی نو بتاتی ہے تو رشیا کے یہ ہتھیار بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے اور انہیں روک پانا کافی مشکل ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روی لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت